نمسکر دوستو میں سون چودری اس اکسس پلس کرن پر آپ سبی کا ہر دیکھ سواد کرتا ہوں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے خوز کرتا کہی جانے والے فیمز پورتگالی ایکسپلورر واسکو ڈگاما کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم واسکو ڈگاما کی بائیو گرافی، اس کی یاتراؤں، اس کی ڈسکوریز اور اس کی کونٹروشن لیگیسی کے بارے میں بات کریں گے واسکو ڈگاما کیسے یوروپ کے لیے ایک ہیرو تھا اور بھارت کے لیے ایک بلین تھا یہ بھی آپ سمجھ پائیں گے اس ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے بعد جب اس کی لیگیسی کو آپ ادھیان کریں گے اور سمجھیں گے کہ اس کی یاتراؤں کا بھارت کے اوپر کیا پربھاؤ پڑا اور یوروپ کے اوپر کیا پربھاؤ پڑا جس سے آپ یہ بات سمجھ پائیں گے تو آپ بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ واسکو ڈگاما نے کیا کیا واسکو ڈگاما وہ ویکتی تھا جو کی پرتگال سے چل کے اٹلانٹک اوشن کے راستے ہوتا ہوا کے پوپ گڑھو پہنچتا ہے جو کی افریقی مہادیب کا ساؤدن کوسٹ ہے اس ساؤدن کوسٹ سے پھر یہ انڈین اوشن پہنچتا ہے اور انڈین اوشن کے راستے چلتا چلتا یہ بھارت کے کالیکٹ بندرگاہ پہ پہنچتا ہے مئی 1498 میں 1498 میں یہ بھارت میں پہنچا پندر ویشتاب دیئے اس سمجھ جب یہ بھارت پہنچتا ہے تو اس کو بھارت کا کھوج کرتا کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ آپ یہ بھلی بھانتی جانتے ہیں کہ بھارت میں لوگ ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں اور جو homo sapiens تھے جو کی افریقہ originated مانے جاتے ہیں آج کے جو human beings ہیں وہ بھارت میں تقریباً ستر ہزار سال پہلے پہنچ چکے تھے تو ستر ہزار سال پہلے سے جس جگہ پہ لوگ رہ رہے ہیں اس کی discovery جو ہے وہ 1498 میں کیسے ہو سکتی ہے اور یوروپینز کو بھی پتا تھا کہ بھارت نام کا ایک دیش ہے اسی کی کھوج کے لئے نکلا تھا تو جب پوری دنیا کو پتا تھا کہ بھارت نام کا ایک دیش ہے تو اس نے discovery کیا کی اس نے بھارت کی کھوج نہیں کری تھی اس نے بھارت پہنچنے کے لئے ایک راستے کی کھوج کی تھی یہ بات صحیح ہے ایسا میں نے آپ کو کسٹپر کولمبس کے کیس میں بھی بتایا تھا کہ اس نے امریکہ کی کھوج نہیں کری تھی اس لئے اٹلانٹک اوشن کے مادھیم سے امریکہ پہنچنے کا ایک راستہ بتایا تھا حالانکہ امریکہ کے کیس میں امریکی مہادیپوں کے کیس میں یوروپ انویر تھا ان کو پتا نہیں تھا کہ ایسے کوئی جمین ہے لیکن اس نے وہاں پہ ان کو پہنچایا لیکن واسکو ڈگاما نے بھارت پہنچایا اس میں تو کمپلیٹلی ایک راستہ ہی کھوج کے دیا ہے اس نے بھارت کا ان کو پہلے سے پتا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ الیکسینڈر ڈا گریٹ جو کی ایک گریک کنگ تھا وہ 325 یا 321 بیسی کے ایراؤنڈ بھارت پہنچ چکا تھا اس ہندو کشکی پہاڑیوں کے راستے یہاں سے پہنچا تھا تو بھارت کا تو پوری دنیا کو پتا تھا واسکو ڈگاما نے کیا کیا ایک نیا راستہ کھوج کی دی اور اس کی بھی کیا ضرورت تھی وہ ہم آگے ڈسکرس کریں گے اور وہ میں آپ کو بہت کچھ بتا بھی چکا ہوں جب میں نے آپ کو ایج آف ایکسپلوریشن کی ویڈیو میں چیزیں ایکسپلین کری تھی تھوڑا میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں گا تو واسکو ڈگاما پورٹیوگیز ایک ایکسپلورر تھا ایکسپلورر کیا کرتا ہے جہاج لے کے مطلب اس دور میں جو ایج آف ایکسپلوریشن کا دور تھا اس میں کئی سارے ایکسپلورر ہوئے جنہوں نے اپنی جہاجی بیڑوں کو لے کر نئے نئے سمندری راستوں کی کھوز کری نئے جمینوں کی کھوز کری نئے ریسورسز کی کھوز کی ان میں سے ہی واسکو ڈگاما one of the first تھا تو یہ وہ ویکتی تھا جو کہ یوروپ سے انڈیا پہنچا سیدھا اس سمندری راستے سے بینا کسی ویعودھان کے کہ اس کو ارب ورلڈ سے ہو کر نہ آنا پڑے اور کسی طریقے کا ہشتکشپ یوروپ کو فیس نہ کرنا پڑے middle man کا ان کو ہشتکشپ فیس نہ کرنا پڑے اور بھارت کے ساتھ وہ سیدھا ٹریڈ کر پائیں سیدھا ریلیشنز تاپیت کر پائیں تو اس age of exploration میں یہ کام کر کے دینے والا واسکو ڈگاما پہلا ویکتی تھا اور یہ پرتگال سے تھا 1497 میں 1497 میں واسکو ڈگاما کو پرتگال کے کنگ manual fest نے ایک یاترہ کمیشن کر کے دی پیسہ دیا فنڈ دیا اور کہا کہ جاؤ اور ایک نیا راستہ کھو جو east کے لیے انڈیا اور چائنہ ہمیں پہنچنا ہے وہاں پہ جا کے ویپار کرنا ہے تو وہ راستہ کھو جو تو یہ اس نے کیا اور یہ جو اس کی success تھی یہ راستہ کھو جنے میں یہ world history کی اور history of navigation کی ایک بہت بڑی اپلبدی تھی اب یہ اپلبدی تھی یوروپ کے لیے تو بہت بڑی اپلبدی تھی ایک معنی میں دیکھیں تو ایشیا کے لیے بھی اپلبدی تھی لیکن اس کا اب ایشیا کو بہت بڑی قیمت اس کی چھکانی پڑی ہے آگے اس کی ہم بات کریں گے ہی کیونکہ بھارت آگے چل کے کیسے کولونی بنا یوروپ کی اور برٹین کی specifically اور کئی یوروپین پاور یہاں پہ آئی اس میں سب سے پہلے پرتگالی تھے اور سب سے لاسٹ میں جانے والے بھی پرتگالی تھے آپ کو پتا ہے کہ وہ آگے وہ لاسٹ ڈکٹے کے ہوئے تھے باقی یوروپین سے تو یہ سب چیزیں اس نے کری تھی اور اس کے بعد اس کو پرتگال میں وائس روی بھی بنا دیا گیا تھا انڈیا کے اندر پرتگالی وائس روی بنا دیا تھا یہ سب چیزیں میں نے آپ کو age of exploration میں بھی پڑھائی تھی کہ کیسے age of discovery کا پیریڈ شروع ہوا کون سی یاترہ ہوئی کون کون سی زمینیں کھوجی گئی یہ سب چیزیں میں نے بتایا تھا آپ کو تو پندروی سے ستروی شتابدی کے بیچ میں جو پیریڈ تھا age of exploration کا ٹائم اس کو کہا جاتا ہے جس میں کیا ہوا کہ یوروپین نیشنز نے یوروپ کے جو powerful monarchs تھے انہوں نے کئی یاترہوں کو sponsor کیا پیسہ دیا اپنی جہاجی ناوکوں کے expert navigators کو explorers کو کہ آپ جاؤ انڈیا کے لیے ایک نیا راستہ کھوجو اس کی ضرورت کیا تھی ضرورت یہ تھی کہ پرانے سمیہ میں بھارت کے ساتھ جو trade ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اس silk route سے چائنا کے ساتھ جو trade ہوتا تھا اسی silk route سے trade ہوتا تھا اور یہ یوروپ سے کیسے جڑتا تھا دو راستے تھے ایک تو complete land route تھا دیکھئے پرشیا تھا اس کے مادیم سے آتا ہوا ہنڈیا چائنا سے جڑتا تھا ایک تھا جو کہ کچھ حد تک پانی سے آتا تھا اور کچھ land سے آتا تھا تو یہ آتا تھا میڈیٹیرین سی سے یہاں سے پرشین گلف اور ریڈ سی اور ان سے ہوتا ہوا یہ ہو کے یہاں سے پہنچ جاتا تھا تو یہی راستے پتا تھے اور ان سے یہ spices silk ان سب کی trading کرتے تھے بھار سے لے کے جاتے تھے یہ چیزیں چل رہی تھیں لیکن پھر تصویر دنیا کی بدل گئی اور بدلی کیسے جب medieval period medieval period میں یہاں پہ جو پرانا ایک سامراج جو ہوا تھا بیجنٹائن ایمپائر اس کو ہرا کے اس اوٹومن ایمپائر نے اس middle east کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی اور یہ اوٹومن ایمپائر بہت طاقتور تھا ہسٹری کے سب سے طاقتور سامراجیوں میں سے ایک اس کو گنا جاتا ہے اور اس سامراجی نے جب یہاں پہ اپنی پیٹ جمع لی تو اس نے کہا یوروپینز کو کہ اب تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے بھارت اور چائنہ ہماری راستے سے تو نہیں جانے دیں گے میڈیٹیڈین سے تو نہیں جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے اور جانے بھی دیں گے تو بہت سارا ٹیکس دینا پڑے گا اور اوٹومن ایمپائر ایک اسلامی ایمپائر تھا اور باقی یوروپینز اوپر کے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ زیادہ ترکیشنٹی میں بلیو کرتے تھے اور کرسٹینز اور اسلامی جو ریپبلکس اور یہ جو کینگڈم تھے ان کی بنتی نہیں تھی کئی ساری لڑائیاں لڑی گئی ہیں آپ کو پتا ہے یہ بات بیجنٹائن ایمپائر جو کیے کہ کرسٹین ایمپائر تھا اس کے ساتھ بھی اوٹومن ایمپائر میں کس طرح سے اس کو ہرائیا تھا چودہ سو تریپن میں یہ بھی آپ کو پتا ہوگا جیروسلم کو لے کر ان کے بیچ میں ایک لڑائی ہو رہی تھی کیسے جیروسلم کو کون کنٹرول کرے گا تو یہ راستہ یہ جو سلک روٹ ہے یہ بند ہو گیا یہ سلک روٹ بند ہو گیا تو بھارت اور چائنہ کے ساتھ رشتے ختم ہو گئے اور یہ رشتے ان کو پھر سے ڈولپ کرنے تھے تو اب ان اسپین پرتگال فرانس اور باقی ایروپین دیشوں کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ ان کے ساتھ واپس سے رشتے کیسے بنائے دیں تو اس دور میں کیا ہوتا ہے یہ ایج آف ایکسپلوریشن شروع ہوتا ہے اور کمیشن کرتے ہیں اسپین اور پرتگال سب سے پہلے اس میں آگے آتے ہیں اور پرتگال تو اور بھی پہلے آتا ہے تو پرتگالی ناوک جو ہیں پہلے تو یہاں پہ ایکسپلوریشن کرتے ہیں یہاں تک پہنچتے ہیں افریقہ میں پہنچتے ہیں کئی جگہوں پہ پھر دیرے دیرے کر کے کیپ اوپ گوڈ ہوپ تک پہنچتے ہیں پھر کیپ اوپ گوڈ ہوپ کے بعد پہنچنے کے بعد واسکوڈ اگامہ ایسا ویکتی ہوتا ہے جو کہ یہ پتا کر پاتا ہے کہ ادھر اٹلانٹک اوشن سے یہاں تو انڈین اوشن جڑا ہوا ہے اس انڈین اوشن سے جڑتا جڑتا یہ کیسے کر کے کالی کٹ بندرہ پہ پہنچتا ہے یہ کہانی تو ابھی آپ کو سمجھ میں آئی جائے گی لیکن آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا نا کہ بھارت تک پہنچ لے کے لیے ان کو ایک نیا راستہ کھوجنے کی ضرورت کیا تھی جبکہ پہلے سے راستے تھے پہلے والے راستے تو تھے لیکن وہ بلوک کر دیے تھے طاقتور سامراجیوں نے اور وہ طاقتور سامراجیوں نے جب ان راستوں کو بند کر دیا تو یہاں سے پھر یاتراؤں کا ایک بہت بڑا جو ہے جال شروع ہو گیا یہاں سے بہت سارے یاتری نکلے سپین سے پرتگال سے نکلے پرتگالی والے یہاں پہ پہ پہنچ گئے اس کی طرح پہنچ گئے سپین سے نکلنے والا کسٹوفر کولمبس جو ہے وہ یہاں پہ امریک کی جمین پہ پہنچ گیا کولمبس بھی انڈیا ہی پہنچنا چاہتا تھا لیکن اس کی ایک گڑنا تھی اپنی ایک سوچ تھی کہ اس کو لگتا تھا کہ افریقہ سے راستے سے جاؤں گا نا اتنی لمبے راستے سے تو زیادہ دور پڑے گا ادھر سے چل لیتا ہوں اس کو نہیں پتا تھا بیچ میں امریکن مہدیب بھی آئیں گے اس کو لگا تھا کہ اس کے بعد یہ اٹلانٹی کوشن پار کرنے کے بعد پاسیفک کوشن پار کرنے کے بعد سیدھا جاپان اور چائنا آ جائیں گے وہ اس کو پتا نہیں تھا بیچ میں کوئی اور جمین بھی آئے گی اس کو لگتا تھا کہ دھرتی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کی کلیم کیا جاتا ہے لیکن دھرتی وہ سوچ رہا تھا اس سے بڑی نکلی اور بیچ میں امریکن مہدیب ٹکر آ گئے اور امریکن مہدیب ملے اس کو لگا کہ یہ ایشیا مل گیا ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ ایشیا نہیں ہے تو اس نے کہا کہ نئی دنیا ہے نئی دنیا تھی لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ مل گئے ان کو بہت ساری سبھیتہ یہاں پہ رہ رہی تھی تو کولمبس ادھر جرنی کر رہا تھا اور ادھر سے دوسری طرف کون جرنی کر رہا تھا پرتگالی اور اس کے بعد انگلینڈ پہنچ گئے افریقہ پہنچ گئے امریکہ پہنچ گئے سبھی مہدیبوں پہ پہنچے آسٹیلیا پہنچ گئے جس کو نیو ہولینڈ کہا گیا پہلے شروعات میں کیونکہ ہولینڈ نے اس کی کھوج کی تھی نییدر لینڈز نے اس کی کھوج کی تھی اسی کو ہولینڈ کہا جاتا ہے تو یہ یادرہیں یہاں پہ ہوئی اور یہاں پہ پرتگالی جو ہیں وہ سب سے پہلے اس ایج آف ڈسکوریا ایج آف ایکسپلوریشن کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں اور یہ کیسے بڑھاتے ہیں اس کی اب دھیرے دھیرے آپ کو پتا چل جائے گی چیزیں واسکوڈگاما کو پہ پڑھتے پڑھتے سمجھ میں آ جائے گی لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ واسکوڈگاما کی بیوگرافی ہے ایج آف ایکسپلوریشن میں آپ کو پڑھا چکا ہوں تو واسکوڈگاما پہ چلتے ہیں چودہ سو ساٹھ میں واسکوڈگاما کا جنم ہوتا ہے ٹاؤن آف سائنز میں ٹاؤن آف سائنز جو ہے وہ ساؤتھ ویس پورٹوگیل جو آتا ہے وہاں پہ ایک جگہ ہے یہ بھی سمندر کے کناری ہے اس کی پتا کا نام ہوتا ہے ایسٹیوو دا گاما اور ایزابیلا سوڈرے اس کی مادر کا نام ہوتا ہے ایک رویل فیملی سے بلوگ کرتا ہے واسکوڈگاما ماتا اور پتا دونوں ہی جو ہے وہ اونچے پدوں پہ رہے تھے اس کی پتا جو تھے ایسٹیوو آو یہ پہلے ہاؤس ہولڈ نائٹس تھے انفینٹ فیرنیناڈ کے ڈیوک آف آئیزز یہ یہاں پہ نائٹ رہے تھے ایز نائٹ سرو کیا تھا شروعات میں وہ چھوٹی چھوٹی ملیٹری کے پدوں سے بڑھتے بڑھتے اونچے پدوں پہ پہنچے تھے اور آگے چل کے سیویل گورنر بھی بن گئے تھے سائن کے اونچے پد پہ سیویل گورنر تھے اور دوسری طرف ان کی جو مدر تھی وہ ایک انگلیش ڈیسینڈنٹ فیملی سے بلونگ کرتی تھی انگلیش ڈیسینڈنٹ انگلیش جو رجوارہ تھا انگلیش راجاؤں کا جو پریوار تھا اس سے بلونگ کرتی تھی تو اس کی مدر بھی ایک شاہی پریوار سے تھی اس کے پتا بھی ایک شاہی پریوار سے تھی اس کے پتہ آگے چل کے ٹیکس اور باقی چیزوں کے ریوینیوں کے بھی اچھی کاسی پوسٹ پہ پہنچ گئے تھے تو اچھے جگہوں سے بلونگ کرتے تھے اور اس کا ایک فائدہ بھی ہوا ایجوکیشن میں فائدہ ہوا اچھا نیوگیشن سمجھ پائے اور نیوی کے میری اونچے پد پر واسکوڈگاما پہنچ پائے واسکوڈگاما نے ارلی ایج میں ہی نیوی جوائن کر لی تھی وہاں پہ اس نے نیوگیشن سیکھا کیسے نیویگیٹ کرتے ہیں جہاجوں کو کیسے چلاتے ہیں کیسے لیڈ کرتے ہیں کیسے ایکسپلوریشن کرتے ہیں یہ سب چیزیں اس میں سیکھنی تھیں اور بہت کم ایج میں ہی کنگ جون سیکنڈ اس سامنے راجہ جو ہوا کرتا تھا پرتگال کا اس نے اس کو کئی سارے مشن دے دیئے تھے کچھ بھی کام ہوتا تھا تو واسکوڈگاما کو یاد کیا جاتا تھا ارلی ایج میں ہی یہ ایک فیئرلیس نیوگیٹر اور ٹف ویختی مانا جاتا تھا تو ایک بار کیا ہوا کی کچھ فرینشپس جو ہیں وہ ان کے چھتر میں پہنچ گئی تھی پرتگالیوں کے چھتر میں پہنچ گئی تھی آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ یوروپ کا میں دیکھ لیجئے یہ پرتگال ہے آپ کو پرتگال دکھ رہا ہے اس میں یہاں پہ اور یہاں پہ کچھ ایشو ہو گیا تھا کہ ان کے چھتر میں پہنچ گئی تھی جہاجیں فرانس کی اور اس لیے اس نے بھیجا راجہ نے کنگ جون سیکنڈ نے کہ ان کو خدیر دو اور ان کو بندھی بنا دو اس نے یہ جا کے کر دیا اور اس سمیں پرتگال اور فرانس کی اتنی بندھی نہیں تھی تو فرانس کی شپس کو اس نے کیپچر کر لیا تو ارلی ایج میں ہی کافی سٹرونگ کافی ٹف اور فیئرلیس یہ نیوگیٹر مانا جاتا تھا اس کے بعد جون سیکنڈ جب ہوا اس کی ڈیتھ ہوئی تو چودہ سو پچان میں میں کنگ مینویل جو ہے وہ راجہ بن جاتا ہے پرتگال کا تو اس نے شروعات میں ہی یہ چیز سوچ لی تھی کہ اس کو انڈیا کے لیے ٹریڈ روٹ ڈھونڈنا ہے اور اس نے آتے ہی یہ مشن نکالا کہ اب ہم انڈیا کے لیے ایک نیا ٹریڈ روٹ ڈھونڈیں گے سمندر کے راستے ڈھونڈیں گے اور اس کے لیے میں جو یاترہ ہوگی اس کو میں کمیشن کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ دماغ میں بات آئی کیسے اس کے کیونکہ اس سے پہلے کئی نیویگیٹرز کام کر رہے تھے اور اس میں سب سے پہلے شرے جاتا ہے ہنری دا نیویگیٹر کا ہنری دا نیویگیٹر مانے جاتا ہے کہ age of exploration کا پہلا وقتی تھا جس نے سب سے پہلے اسی کی یاترہوں سے مانے جاتا ہے exact date تو نہیں کہہ سکتے کسی کی ابھی آج شروع ہوئی ہے age of exploration ایسا نہیں ہوتا لیکن ہنری دا نیویگیٹر کی جو یاترہیں تھیں جو اس نے یاترہ کری تھی یہاں پہ یہاں تک وہ پہنچا تھا یہ african continent کی راستے ہی پہنچا تھا african continent میں ہی پہنچا تھا اس western حصہ جو ہے افریقہ کا یہاں پہ اس نے کئی یاترہیں کری تھی تو ہنری دا نیویگیٹر نے کچھ یاترہ بہت کم یاترہ خود کی تھی لیکن اس نے sponsor خود کی تھی یاترہیں تو پھر اس کے بعد diaz جو ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا اور پھر واسکوڈے گاما یہاں تک پہنچا لیکن اس کی جو پریسیڈرز تھے واسکوڈے گاما کے diaz کے وہ ہنری دا نیویگیٹر کی تھوئی افتار اسی نے اس کی شروعات کری اسی لیے پورتگال جو ہے وہ اس میں آگے ہو گیا ہنری دا نیویگیٹر جو تھا اس کا ایک مشن تھا کہ وہ افریقہ سے پورتگال کے trade relations کو better کرنا چاہتا تھا اور افریقہ کے جو resources تھے ان کو بھی وہ explore کرنا چاہتا تھا ان کو بھی اس کے مند میں ایک وہ تھا ایک سوال تھا کہ پریسٹن جون جو کی ایک لیجنڈری بیبلیکل کینگ مانی جاتے ہیں اس کا نیو جو بائبل ہے نیو ٹیسٹامنٹ بائبل ہے اس میں ذکر ملتا ہے کہ ایک راجہ ہے جو کی ایسٹ میں ہے کئی جگہ اس کا ایسٹ میں مشن بدائے جاتا ہے کہ دیکھئے یہ جو راجہ تھا ان کا مینویل یہ مانتا تھا کہ وہ بھارت کا راجہ ہے اس کو لگتا تھا کہ وہ کہاں کا ہے افریقہ میں ہے حالانکہ ایسا کوئی راجہ تھا نہیں لیکن ہنری دنیویگیٹر کا یہ مشن تھا کہ وہ پریسٹن جون کے ساتھ ایک جو کی کرسٹن راجہ ہے اس کے ساتھ ایک سانٹھ گارڈ کرے گا اس کے ساتھ ایک الائنس بنائے گا اور افریقہ کے اوپر بھی وہ رول کر پائیں گے افریقہ کے ریسورسز کا وہ بیٹر یوز کر پائیں گے افریقہ کے ساتھ اچھے ٹریڈ ریلیشنز بنا پائیں گے حالانکہ ہنری دنیویگیٹر کو پریسٹن جون تو کبھی نہیں ملا پریسٹن جون تو خوبیسلی ایکزس نہیں کرتا تھا لیکن اس نے افریقہ کے ویسٹن کوسٹ کو ایکسپلور کر دیا اور دھیرے دھیرے اپنے آنے والی نیویگیٹر کے لیے ایک راستہ کھول دیا کہ وہ افریقہ کو تو ایکسپلور کر سکتے نہیں جائے تو ساؤدن تک ساؤدھ والے حصے تک افریقہ کے یہ لوگ پہنچ رہی تھے اس سمیں اور اس کے بعد ہنری کے بعد دیاز اور آگے چل کے یہ جس کا نام تھا بورٹولوم دیاز اس نے ساؤدھن ٹریپ کری تھی افریقہ کی اور ایک کیپ اوپ گڑھ ہوف کے پاس یہ راؤنڈ کر کے واپس آ گیا تھا یہ انڈین اوشن میں زیادہ نہیں گیا اٹلانٹک اوشن میں اس نے کافی کیا اور افریقہ پہنچ کے یہ واپس آ گیا اب اگلا کام جو تھا وہ کس کو کرنا تھا واسکوڈگامہ کو کرنا تھا لیکن اس کے لیے بھی ایک یاترہ کمیشن کرنی تھی اور وہ یاترہ جو ہے کمیشن کری گئی اور یہ جو یاترہ تھی اس سے پہلے دیاز والی بولٹومال ماؤس کیا نام ہے بارٹولوم دیاز اس کی یاترہ بھی بہت سگنیفیکنٹ تھی کیونکہ اس نے یہ پروو کر دیا تھا کہ اٹلانٹک اوشن اور انڈین اوشن جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں جڑے ہوئے ہیں اس افریکن مہادیب کے بعد جب آپ آؤں گے تو سیدھا آپ کو انڈین اوشن ملے گا تو یہ جو چیز ہے یہ کافی انٹریسٹنگ تھی کیونکہ انڈین اوشن مل گیا تو انڈیا بھی مل جائے گا یہ ان کا تھا تو اس کے بعد پورتگالیوں نے بہت ساری بہت سارے ایکسپلوریشن کیے اور یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری یاترہیں یہ کریں ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھے گا کہ یہاں سے چلے یہ تو پورتگال ہے خود تو یہ کو انڈیا پہنچے انڈیا کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کو شرلنکا ادھر آپ کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ سونار تار آئیڈلینڈز اور یہاں پہ پہنچ گئے ہیں ادھر آپ کو چائنا تک جاتے ہوئے ان کے دیکھیں گے کہ وہ بہت سارے ان کے سیٹلمنٹس آپ کو دیکھیں گے جاپان تک ان کے سیٹلمنٹس دیکھیں گے ادھر انہوں نے صرف جو براجل والا حصہ ہے یہاں پہ گئے کیونکہ اس سے ادھر یہ جا نہیں سکتے تھے ایک لائن تھی پورتگال اور سپین کے بیچے میں ایک ٹریٹی تھی کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں دونوں کے بیچے میں لڑائی نہ ہو اس کے لئے تو اس لئے یہاں ہی تک گئے تھے تو بہت ساری یاطرائیں کری اور ان یاطراؤں میں ہمارے لئے جو انٹریسٹنگ ہے وہ ہے بھارت کی یاطرہ چودہ سو نبیہ کے دشک میں کنگ مینوال جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان یاطراؤں سے صرف ہمیں کمرشیل بینیفیٹ ہی نہیں ملے گا اس کے علاوہ اس کی اور بھی سوچ تھی اس کی طرف اس کو ایک تو جیروسلم کے اوپر کنٹرول کرنا تھا جیروسلم کو کنٹرول کو لے کر آپ کو پتا ہے کہ کروشیڈز ہوئے تھے دسوی سے باروی شتابدی کے بیچ میں گیارہ بارہ بار لڑائیاں ہوئی ہیں عرب ورڈ اور یوروپینز کے بیچ میں جس میں ایک طرف عرب ورڈ میں اسلامی لینشنز تھے اسلامی جو کلیفیٹس تھی اور دوسری طرف یوروپینز جو تھے وہ کریشنیٹی کو بلونگ کرتے تھے اور وہ دونوں ہی جیروسلم کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے اور اب کنٹرول میں کس کے تھا عرب ورڈ کے تھا تو ان کا ایسا ماننا تھا کنگ مینویل کا کہ اگر میں اسٹ کے ساتھ ریلیشنز تاپیت کرلوں اور اسٹ تک پہنچ پاؤں کسی بھی طریقے سے ایک نئے روٹ کے مادیم سے تو ہم مل کے وہاں پہ اگر کرشن لوگ ہوئے اور وہ کرشنیٹی کو فولو کرنے والے ہوئے تو ہم مل کے دونوں طرف سے گھیر کے اس عرب ورڈ کو ہرا دیں گے اور ہم جب میں جیروسلم کا راجہ بن جاؤں گا یہ اس کی ایک بہت دور کی سوچ تھی جو کی سفل نہیں ہو پائی کیونکہ بھارت کے اندر کرشنیٹی کا کوئی زیادہ عصم لینا دینا تھا نہیں تو بھارتیوں سے کوئی اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ جیروسلم بھارتیوں کے لیے تو کوئی مہت پون مہت پونستان رکھتی نہیں تھی جیروسلم تو تینی ریلیجن جو امرہمک ریلیجن ہے انہی کے لیے مہت پون ہے اس میں کرشنیٹی اسلام اور جھوڑائی جم آتے ہیں تو یہ چیز اس کے من میں ضرور تھی کہ وہ جو راجہ تھا بیبلیکل کنگ جس کی ہم بات کر رہے تھے ابھی جس کو ایک خوزنے کی کوشش کر رہے تھے پسٹن جون اس کا ماننا تھا کینگ مینویل کا ماننا تھا کہ یہ اویقتی بھارت میں رہتا ہوگا تو یہ مینویل کے چکر میں بھی ان کی یہ جو یاترہ ہے یہ سپونسر اس نے کری تھی تو اسٹورینز کا ایسا ماننا ہے کہ واسکوڈگاما اتنا زیادہ ایکسپیرینس ایکسپلورر نہیں تھا اس نے بہت زیادہ یاتریں کی نہیں تھی لیکن اس کے بعد بھی کیوں راجہ نے اسی کو کمیشن کیا اور اسی کو ہیڈ بنایا اس یاترہ کا یہ سٹن نہیں ہے حالانکہ وہ ایک اچھے پریوار سے آتا تھا اس کا ایک سانٹ گارڈ بھی اچھی تھی شاید اس لیے بھی ہو سکتا ہے یا پھر اسے بروسہ تھا اس کی نیویگیشن سکلز کے اوپر جو بھی باتیں تھی لیکن آٹھ جولائی چودہ سو ستار میں کو واسکو ڈیگاما کو چار جہاج دے کے اور تقریباً ایک سو ستر لوگ جو ہیں وہ لیزبن سے نکلتے ہیں الگ لگ جگہ الگ آنکھڑے بتایا جاتے ہیں کئی جگہ کچھ کہیں پہ تو بہت سارے لوگ یہاں سے نکلے تھے کئی جگہ سات سو چالیس لوگ بتایا جاتے ہیں اتنے لوگ نکلے تھے لیکن واپس آتے آتے جب یہ واپس پہنچے تھے اپنی پہلی یاترہ کر کے بھی ان کی جھڑپ ہوئی تو بہت ساری جو لوگ ہیں وہ مارے گئے اور یہ لوگ جو ہیں جب واپس پہنچتے ہیں تو صرف 35 پہنچتے ہیں دو جہاج پہنچتے ہیں دو نہیں پہنچتے ہیں یہ جرنی ان کو کرنی تھی کہ افریقہ کے اراؤنڈ ہوتے ہوئے انڈیا پہنچنا ہے جو کی اتنی بڑی جرنی ہوگی کہ ایکویٹر کی جو لیندھ ہے جو ایکویٹر کی لائن ہے دھرتی کو بیچو بیچ دو بھاگوں میں بارتی اس سے بھی جیدہ لمبی ان کو جرنی کرنی تھی کیونکہ یہ ایسے کر کے جانا تھا ان کو تو کافی لمبی جرنی کرنی تھی اور یہ یاترہ شروع ہوئی یاترہ شروع ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوگا الگ لگ جگہوں سے پہنچتے پہنچتے یہ پہنچیں گے بھارت اب وہ کہاں سے ہوتے ہوئے پہنچیں گے کیا کیا experience رہیں گے ان کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کئی سارے لوگ ان کے ساتھ نکلے تھے پرتگال کے بہت experience جو navigators تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے جس میں پیڈرو ڈی الکویر تھا پیڈرو ایسکو بار تھا پیڈرو ایسکو بار ہے یہ پابلو ایسکو بار نہیں ہے کنفیز مت ہوئیے گا اس کے علاوہ جاؤ ڈی کامبیرو ہے ایس فانو جو بھی نام ہیں ان کے یہ آپ نام سمجھ سکتے ہیں یہ پرتگالی نام ہیں تو ان کی بھاشا میں تھے پورٹیوگیز میں تو ان کو ہم دھنگ سے پرناؤنس نہیں کر پاتے کئی بار تو اس کے لئے میں معافی چاہوں گا آپ سے سات سو کے اسپاس کئی بار بولتا ہے ایک سو ستر کے اسپاس اتنے لوگ نکلے تھے لیکن پچپن واپس لوٹے اور پچپن پینتیس نہیں پچپن نکلے اور دو جہاز پہنچی دو نہیں پہنچ پائی یہ چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں اس کے بعد جرنی کا راستہ میں نے بتا دیا ایک طرف کسٹوفر کولمبس جو ہے وہ سوچتا تھا کہ اس افریکن کانٹیننٹ کو نہیں پار کرنا انڈیا پہنچنے کے لئے اور دوسری طرف مطلب وہ ادھر سے جانا چاہ رہا تھا اور یہ پرتگالی ادھر سے نکلنا چاہتے تھے تو راستے الگ الگ تھے دونوں کے اور یہ دیکھئے کہاں کہاں سے پہنچے گا اب تھوڑا سا اس یاترہ کو تھوڑا سا جور گور دیکھ کے دیکھئے گا کہ کے پوپ گوڈ ہوپ تک تو پہلے سے پہنچ چکے تھے تو وہاں تو پہنچ گئے اب یہ دیکھئے کہاں کہاں جائے گا یہ یہاں پہ کینیا پہنچے گا موجہ بیکیو پہنچے گا اس کے علاوہ مالیندی پہنچے گا پھر موگا دیشو پہنچے گا اور پھر یہ بہار پہنچے گا تو ان جگہوں پہ بھی اس کے کچھ ایکسپریئنس رہیں گے کچھ کھٹے کچھ میٹھے ایکسپریئنس یہاں پہ رہیں گے ان کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو کچھ مہینوں کی جرنی کے بعد کے پوپ گوڈ ہوپ پہنچا اسٹرن کوسٹ کی طرف یہ نکلا اس کے بعد افریقہ کے ویسٹرن کوسٹ تو ہے نا ادھر ویسٹرن اور ادھر اسٹرن کوسٹ کی طرف پہنچا انڈین اوشنز میں پہنچا اس کے بعد موجہ بیکیو پہنچا جہاں پہ اس کے جو کرو کے میمبرز تھے وہ بیمار پڑ گئے سکروی ان کو بیماری ہوگی سکروی سمیں ہو رہی تھے ان کے کئی کرو کے لوگ جو ہیں وہ سکروی سے مرے تھے ویٹامین سی کی کمی سے ہوتی ہے آپ کو پتا ہے سکروی اور اس بیماری کی وجہ سے یہاں پہ ان کو موجہ بیکیو میں ایک مہینے کے اسپاس رکنا پڑا ایک مہینے کے اسپاس ستائیس ستائیس دن یہ رکے تھے یہاں پہ اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ موجہ بیکیو جو ہے ایک مسلم سٹیٹ ہوا کرتا تھا مسلم رولر اس کو گورن کرتا تھا رول کرتا تھا اور جب اس مسلم سلطان کے ساتھ اس نے وہ کیا کچھ ٹریڈ ریلیشنس وغیرہ کرنے کی بات کری تو اس نے اس کو مسلم سلطان کو کوئی اچھے گفت نہیں دیئے نہ تو گولڈ دیا نہ کچھ ہور دیا صرف اپنے بیسک بیسک سی موڈیسٹ گفت دیئے تھے جیسے وہ سلطان خوش نہیں ہوا اس کو لگا کہ یہ تو ایسے ہی کسی راجہ کی طرف سے نہیں بھیجے گئے ہیں اس کی طرح کے ایمبیسٹر نہیں ہوتے ہیں جنتہ بھی ان کو تھوڑا سا سسپیسیس نظروں سے دیکھتی ہے کیونکہ یہ کرسشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سے تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے کہ جاؤو یہاں سے موبانسہ پہنچنے کے باد پہلے ایسے یوروپینز تھے موبانسہ پہنچنے والے سات سے تیرہ پیل چودہ سوٹھانوے کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ یوروپینز پہلی بار پہنچے تھے اس دور میں ایک سمدھنی راستے سے پہنچنے والے پہلے وقتی تھے لیکن یہاں پہ بھی لوگوں نے ان کا ڈنگ سے سواگت کیا نہیں ان کے ساتھ ہوسٹلیٹی ہوئی اور یہاں سے بھی ان کو بھاگنا پڑا یہ کونسی جگہ کہ میں بات کر رہا ہوں موبانسہ لیکن موبانسہ کے ساتھ ایک اور راجے لگتا تھا اب جنرنی میں آپ کو واپس دکھائی دیتا ہوں موبانسہ کے پاس والا موبانسہ کے بعد آگے پڑتا تھا کیونکہ اندی کے بعد مالندی مالندی کے رشتے جو ہے موبانسہ کے ساتھ اچھے تھے نہیں تو موبانسہ کو ہرانے کے لئے مالندی کے لوگ دشمن کود اپنا دوست بناتے ہیں اور کچھ سمیں ان کا سواگت بھی کرتے ہیں واسکو ڈگامہ کیا چودہ اپریل چودہ سوٹھان میں یہ یہاں پہ پہ پہنچتا ہے ٹھیک ہے مالندی پہنچتا ہے مالندی میں جانے کے بعد ان کو یہاں پہ ایک وقتی ملتا ہے جو ان کی نئیہ پار لگاتے ہیں اور وہ نئیہ پار مطلب نئیہ پار کر کے باہر پہنچانی تھی یہاں پہ ایک پائلٹ ملتا ہے اور یہ کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک گجراتی ایک یاتری تھا ایک گجراتی ٹریڈر تھا وہ یہاں پہ ان کو ملا اور وہ اس کو کالکڑ تک لے کے آئے کہ میں تو بھارت سے آیا ہوں مجھے پتا ہے راستہ کہاں کیسے پہنچے گا کالکڑ تو وہ لے کے آیا لیکن اس کے بارے میں ایک دم صحیح سٹیک انفرمیشن ہمیں ملتی نہیں ہے کہ یہ وقتی تھا کون ایک جیک لی یہ کیسا تھا کیونکہ ایسے تو بہت سارے اکاؤنٹس میں لگ لگ باتیں کی جاتی ہیں اس کو مانسون کا اچھا نولیج تھا اس کو ونڈ کا اچھا نولیج تھا کہ کیسے کالکڑ تک پہنچا جا سکتا ہے یہ ان کو گائیڈ کرتا ہے اس کو انہوں نے خائر کیا یہ کئی جگہ کہا جاتا ہے کہ کرشن تھا کوئی کہتا ہے مسلم تھا کوئی کہا جاتا ہے گجراتی ہندو تھا احمد ابن مجد کہا جاتا ہے اس کا نام تھا وہ ان کو لے کے آیا لیکن بعد میں کچھ آنکڑے یہ کہتے ہیں کہ یہ ویکتی تو اس سمیں اس جگہ پہ تھا ہی نہیں تو جو بھی تھا ایک ویکتی ان کو بھارت لے کے آیا اور اس نے ہی ان کو جمبورین سے ملایا تھا جو کہ کالکٹ کا راجہ تھا اور وہ بھارت ان کو لے کے آ گیا تھا اور کوئی بہت ہی سٹیک آنکڑے نہیں ملتے ہیں ایسے تو بہت سارے جگہوں پہ لگ لگ باتیں ہوتی ہیں آپ ان کو فولو کر سکتے ہیں مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی ہے لیکن بیسکلی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہوئی تھی لائے بھی تھا کوئی لیکن کون تھا ایکزیکٹلی نہیں پتا پھر یہ کالکٹ بندرگاہ پہ جو کہ مالہ برک اس پہ بھارت کے جو آج کا کیرلا سٹیٹ ہے وہاں پہ ایک بندرگاہ ہے وہاں پہ پہ پہنچتا ہے بیس مئی چودہ سو اٹھانوے کو کپادو نام کی جگہ ہے وہاں پہ پہ پہنچتا ہے وہاں پہ جو راجہ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سمودری سمودری کو یہ جمبورین بلاتے ہیں یہ جو پورٹوگیز ہیں جمبورین بلاتے ہیں وہاں پہ پہ پہنچتا ہے جو جمبورین ہے اسے ہمیں اپنی دوسری رازدھانی پونہ نینانی میں ہوتا ہے لیکن یہ پھر سن کے کالکٹ آتا ہے نیوز سن کے کہ کچھ فورینرز فلیٹ یہاں پہ آئے ہیں وہ ان کا سواگت کیا جاتا ہے تریڈیشنل ہسپیٹلیٹیز کے ساتھ ان کا سواگت کیا جاتا ہے ان کا اچھے سے وام ویلکم کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد ابھی جمبورین کے ساتھ ملاقات ہوتی نہیں ہے اور اب چیزیں تھوڑی سی بدلتی ہیں بدلتی اس لیے ہیں کیونکہ پورٹوگالیوں کا رویہ تھوڑا الگ تھا پورٹوگالی آکے ایک بار تھوڑا بہت ہندو ٹیمپلز ہوگیرا کی ویزٹ کرتے ہیں اور شروعات میں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہندویزم کا یہ جو ٹیمپلز ہیں یہ کسی طریقے کی اسٹن کسٹینٹی کی ایک برانچ ہے جو کہ ان کے لیے ایک برم کی بات ہوتی ہے ان کو ہندویزم کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے ڈیگاما جو ہے اپنے ساتھ کچھ عرب سپیکر لے کے آئے تھا جو ٹرانسلیٹ کر سکیں عربیق بھاشاں میں بات کر سکیں یا انڈین بھاشاوں میں بات کر سکیں اور تاکہ جو پرتگالیوں کی بات ہے میسیج ہے وہ کالکٹ کے راجہ کو سمجھ میں آئے تو یہ بات یہاں پہ ہو رہا تھا اور کچھ نیٹیو جو ملیالم کے انٹرپریٹرز تھے وہ اس کو سمجھا پا رہے تھے اب دکت یہ تھی کہ ایک طرف جہاں امریکہ پہنچے تھے سپینش لوگ کسٹفر کولمبس کے سامنے تو وہ تو سب کچھ ٹریڈ کرنے کے لئے تیار تھے ہم کے پاس ٹریڈ تھی نہیں وہ کسی دوسرے مہادیب کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے وہ سب کچھ ٹریڈ کرنے کے لئے تیار تھے وہ آسانی سے باتوں میں بھی آ رہے تھے لیکن یہاں کیا ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ پوری طرح سے سیٹسفائیڈ تھے اپنے ٹریڈ سے ان کو نئے ٹریڈ کی ضرورت نہیں تھی ان کو اس واسکوڑی گامہ کے اوپر بھروسہ نہیں تھا تو اس لئے ان کے لئے یہ ڈسپوئنٹمنٹ تھا کہ ہم بھارچیوں کو کیسے کنونس کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ریلیشنز استعبت کریں اور ہم یہاں پہ اپنا پرمانٹ سیٹلمنٹ وغیرہ کچھ نہ کچھ کر کے جائیں اور راجہ کا کوئی سندیش یہاں پہ لے کے آئے پرتگال کا کالکٹ کے ساتھ ایک سمبند جھوڑیں تو اس کی جروت نہیں تھی اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس سے اتنا خوش بھی نہیں ہوئے راجہ نے کہا کہ میں کیوں کروں تمہارے ساتھ ٹریڈ کیا ہے راجہ کو بھیٹ دی انہوں نے جو پرتگالی آئے اس میں بھی کچھ ایسی بھیٹ تھی نہیں کہ جس سے لگے کہ یہ تو کوئی راجہ کے دوارہ ہی آیا ہے سپونسرڈ ہے تو ایسے سامانے سی بھیٹ تھی جیسا کہ اس کے ساتھ افریقہ میں ہوا تھا ویسا یہاں پہ بھی ہوا اور یہاں پہ زیادہ آگے چل کے کوئی کنونسنگ اور کوئی ٹریٹی کوئی بیچ میں ایک سندھی نہیں ہو پائی اور اس کے بعد میوچول سسپیشنز بھی تھا دونوں کی بیچ میں لیک او کممیونکیشن بھی تھا یہاں پہ اس کے بعد جب ان کو بھیج دیا گیا تو یہ رکنا چاہتے تھے اپنی بات منوانا چاہتے تھے یہاں پہ کچھ پرتگالیوں کو آنس اور گرفتار کیا گیا ان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کچھ چیزیں لے کے جانا چاہے تھے اپنے ساتھ اور ان کے اوپر ٹھوپا گیا ٹیکس ٹھوپا گیا کہ تم یہاں پہ اپنا سامان نہیں بیج سکتے یہاں سے سامان نہیں لے جا سکتے بینا ٹیکس پے کریں ایسا نہیں ہو سکتا تو کچھ پرتگالیوں کو یہاں پہ گرفتار کیا گیا اور پرتگالیوں کو جب گرفتار کیا گیا تو شیفٹی کا ایشو واسکوڈگاما کو بھی لگا اس نے بھی کچھ ہوسٹیجز کو پکڑ لیا یہاں کے کچھ لوکلز کو پکڑ کے وہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہا تھا ان کو کیپچر کر کے ان کو اب ڈیکٹ کر کے تو اس طریقے کی اس نے بھی بدماشیاں کری اس نے سوچا کہ میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا پرتگال تو پرتگال کے راجہ کو دکھا دوں گا کہ دیکھو میں اپنے ساتھ لے کے آئے ہوں انڈینز کو اور میں نے انڈیا کی خوز کر دی ہے راجہ میرے پہ شک نہ کرے کہ تو سچ میں گیا تھا کی نہیں گیا تھا ایسے باغ پاگل بنا رہے ہیں ان کو تو واسکوڈگاما واپس پرتگال کے لیے نکلنے والے نکلتے ٹائم اپنے ساتھ کچھ انڈینز کو لے کے چلا گیا تھا یہ میٹنگ جو تھی وہ انسیٹس فیکٹری تھی اس سے کچھ زیادہ نکلا نہیں تھا راجہ کے ساتھ لیکن ایک بات تیہ ہو گئی تھی کہ ہمیں اگر یہاں پہ بزنس کرنا ہے تو اب ہمیں یہاں پہ ایم بیسٹلز نہیں بیزنی ہے پرتگالیوں کو یہ بات شورت تھے کہ اب ہم یہاں پہ بات کریں گے تو ڈنکے کے چوٹ پہ کریں گے لڑکے کریں گے اور یہاں پہ اپنا سیٹلمنٹ اسٹیبیش کریں گے اور پھر ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر پائیں گے ورنہ ہم نہیں کر پائیں گے یہ چیز اس کو کلیر ہو گئی تھی اور وہ واپس تیاری کے ساتھ آیا اور یوروپینز کی اس میں نیوی طاقتور تھی ان کم پیجن ٹو انڈین کنگڈمز کی جو نیوی تھی بھارت کے بھی کچھ دکشن بھارت کے جو ایسے کنگڈمز تھے جن کی نیوی بہت سٹروم تھی جیسے چولہ ڈائنسٹی یہ سب ڈائنسٹی جو تھی لیکن وہ اب نہیں تھی اب جو ہے نئی ڈائنسٹی چھوٹے چھوٹے کنگڈمز اس میں رول کر رہے تھے بھارت کا یہ وہ دور تھا اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مغل ایمپائر آئے گا آگے چل کے 1426 میں اسٹیبلش ہوگا دینے دینے تو اب جو ہے وہ بھارت میں چھوٹے چھوٹے کنگڈمز تھے بکھراو تھا ڈیلی سلطنت پیریڈ بھی اپنے ڈھلان پہ تھی ایسا اس سسٹم چل رہا تھا اس سمیں ٹھیک ہے اب واپس جاتے سمیں اکٹوبر مہینوں میں واسکوڈگامہ گیا تو انڈین اوشن میں کئی سارے یہاں پہ سٹرونس آئے کئی بار اس کو ساماننے بھی طریقہ بھی رہا کئی بار بیماریاں ہو گئے اسکر بھی بیتایا تھا وہاں پہ مالندی میں لیکن اس کے بعد ایک سو ستر ہی تھے دھیان رکھیے گا میں نے بولا تھا آپ کو کہ کچھ سات سو لوگ لیکن سات سو لوگ نہیں تھے وہ سات سو دن تھے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا اس سلائیڈ میرے دماغ میں آ رہی تھی بار بار ایک سو ستر لوگ تقریبا نکلے تھے اس یاترہ کے لیے پچپن لوگ ہی اپنے گھر پہ پہنچ پائے سات سو بتیس دن کی یہ یاترہ ہوئی جو کی اس سمے کے نیوگیشن اتھیاس کی سب سے لمبی جرنی تھی اور سب سے ان ٹائم وائز بھی اور ان ڈسٹینس وائز بھی سب سے لمبی یہ ڈسٹینس انہوں نے تیار پوری کر کے یہ واپس لوٹے تھے تو ان کا سواگت تو ہونا ہی تھا راجہ نے ان کو سواگت کیا ان کے نام ان کی جو جرنی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے سکھے بھی منٹ کروائے اور کافی ان کو سمبانت کیا کہ چلیے جو کام آپ کو دیا تھا وہ آپ نے کر دکھایا تو یہ چیز ان کی ہوئی اور اتنا لمبا یاترہ کرنے کے بعد حالانکہ ٹریڈ ریلیشنس وگرہ اس طاپت نہیں کر کے آپ آیا تھا واسپوڑی گامہ لیکن اس نے ایک راستہ کھو دیا تھا راستہ کھو دیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کو رائٹ آف میمبرشپ ٹو در روائل کاؤنسل ملا اس کو ایڈمیرل آف انڈیز بنا دیا گیا اس کو ڈوم کا ٹائٹل ملا گیا بہت ساری چیزیں اس کو ملی کافی رسپیکٹ ملی اور ایک نوبل وومنڈ ڈونا کریٹینا اٹلیڈ سے اس کی شادی کرا دی گئی پندرہ سو ایک میں کافی سمبان واسکو ڈیگاما کا نام پورے یوروپ میں پہنچ گیا کہ واسکو ڈیگاما نے بھارت کے لیے ایک نیا راستہ کھوز دیا ہے اب یوروپین کو اٹومن امپیر کے اوپر ڈیپینڈ رہنے کی ضرورت نہیں ہے استعبد کرنا اپنا پولٹیکل کنٹرول کرنا یہ سب کرنا وہ چاہتا تھا اور باقی لوگ سے آگے رہنا چاہتا تھا باقی لوگ لیٹ بھی پہنچے ہیں کافی لیکن اب کیا ہے کہ واسکو ڈیگاما کی وجہ سے ایک انڈیا رویف جو ہے اسٹیبلش ہوں گیا ایک داریک ایکسس مل گیا کی وہ سیدھا بینہ کسی میڈل مین کے بینہ کسی عرب کلیفیٹ کے بھارت پہنچ سکتے ہیں اور ان کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ کل کو ہم بھارت کے ساتھ ایک الائنس بنا کے ماملوک سلطنت جو ہیں جو عرب ورڈ کی سلطنت ہیں ان کو ہرا سکتے ہیں حالانکہ پہلی لیے یا ایکس لاریشن کے لیے نہیں بلکہ بھارت اس بندرگاہ پہ اس جگہ پہ 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 اس کو ٹریڈ کے لیے اپنا سیٹلمنٹ کرنا تھا وہاں کی آرمی کو ہرانا تھا اس لئے پندرہ سو لگوں پہ لے کے گیا اور کمانڈر تھا اس میلٹری کا اس نیوی اور یہ یہاں پہ 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 اس کے بعد اس دوران کیبرل جو ہے وہ گاما کے راستے جا رہا تھا اور ایکسیڈنٹلی یہ برازیل پہنچ گیا ویسٹ چلا گیا تھوڑا ویسٹ کی طرف چلا گیا تو برازیل والا راستہ جو ہے وہاں پہ بھی پہ پہ برازیل والا راستہ میں نے بعد میں ان کے بیچ میں ایک سندھی ہوتی ہے سپین اور پرتکالیوں کے بیچ میں لڑائی نہ ہو اس لئے ہم جگہ بھاٹ لیتے کہاں تم جاؤ گے کہاں ہم جائے گی اب کالی کٹ پہنچنے کے بار کی ریبرل نے بدلہ لینا تھا اس کو کہ پچھلی بار جو پرتکالیوں کو یہاں پہ ڈنگ سے ویلکم نہیں کیا گیا اب اس کو بھارتیوں کے ساتھ وہی ویوار کرنا تھا وہ بھی کم نہیں تھا وہ بھی ویقتی ویسا ہی تھا اس نے کیا کیا بھارتیوں کو یہاں پہ ایک سپوائٹ کرنا شروع کیا مارا پیٹا بہت سے لوگوں کو کیونکہ ان کی ملیٹری سٹرونگ تھی ان کے پاس ویپن اچھے تھے یہ سب چیزیں ہو ہی رہی تھی تو اور اس کے بعد یہاں پہ قلعہ بنائی گیا پرماننٹ فلیٹ بنائی گئی اور پولیسی تھی اور ایکسپلوائٹیشن والی پولیسی تھی نیٹیوس کے ساتھ مصبی والی پولیسی تھی کسٹفر کولمبس کی بھی ایسی تھی اس نے پندرہ سو تین میں کوچن میں ایک پرماننٹ سیٹلمنٹ بٹھ کروا لیا تھا اور اس کے بعد جمبورین کے ساتھ بھی اس نے کچھ ریلیشن ستھاپید کر دیا تھے فورسولی کرنے پڑے کیونکہ جمبورین کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ سارے جو رشتے ہیں ریڈ سی کے مسلم ٹریڈرز کے سارے رشتے ختم کر دو اس نے جمبورین نے منع کر دیا لیکن اب کافی حد تک کنٹرول مالابار کوسٹ کا اس نیوی کے ہاتھ پاس پورتگالیوں کے پاس آ گیا تھا اب انڈین اوشن ایک بہت خطرناک جگہ ہو گئی تھی یہاں پہ لڑائیاں ہونے لگ گئی تھی پورتگالی سب ہی شف آ گئی تھی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی کون یہاں پہ رائیولری میں جیتے گا اور کس کی مونو پولی ست ساتھ کچھ پریشیس چیز لے کے جاتا ہے کہ اس نے پورتگالی سب اور کئی سارے فورچون جیم پرل سب پر پاس رکھے اور اس نے ٹریٹی سائن کروا دی تھی کوچن کے رولر کے ساتھ اور اپنا کام کر کے یہ پورتگال واپس پہنچ چکا تھا اب پورتگالی جو کراؤن اور بھارت کے اندر اس نے اسی چیز کو مندین رکھتے ہوئے پندرہ سو پانس میں فرانس کو ڈی ایل می ڈی یا کو بھارت بھارت کا وائس روئی بنا دیا اب انگلینڈ وائس روئی میں دیکھ گا وہ وائس روئی بعد میں بنتے ہیں اٹھا سو اٹھا سو اٹھا سو اٹھا سو کی قرانتی باز اٹھا سو اٹھا سو وائس روئی ایک اپنا اسٹیبلش ہوتا ہے اسے پہلے گورنر جنرل وہ سب چلتے لیکن پورتگالی وائس رائے آف انڈیا یہاں پہ اپنے حساب سے بنا رہے تھے انہوں نے آگے چل کے چائنا کی طرف بھی مو کیا اسٹ کی طرف اور چائنا میں بھی جا کے کچھ ہوت سو بنائے لیکن چائنا میں اس مینگ ڈائنسٹی بہت طاقت ہو تھی تو مینگ ڈائنسٹی کے سامنے یہ کچھ کر نہیں پائیں اور انہوں نے لیکن سیٹلمنٹ ضرور اسٹیبلش کی یہ آپ کو دکھ رہے ہیں کہ 16th سینچوری کے میڈ تک کتنے سارے سیٹلمنٹ کتنے سارے پرمنٹ سیٹلمنٹ پورتوگیز امپیر نے اسٹیبلش کر لی تھی پورتگال تھا چھوٹا سا لیکن دیکھئے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا تھے کون کون سے مہادیپ میں امریکہ افریقہ ایشیا اور یوروپ میں اس کی پہلے سے پکڑتی تو چار مہادیپ میں تھا پانچ میں نہیں پہنچ تھا اس کے بعد تیسری یاترہ اس کی ہوتی ہے پندرہ سونیس میں اس سمیں اس سمیں بیمار پڑ گیا تھا پھر جب یہ کوچن پہنچا تھا پہنچ کو رکھا تھا لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے پندرہ دسمبر پندرہ سو چوبیس کو اس کی ڈیتھ ہو جاتی یہ اس کی لائف رہی جنم سے موت تک کی بات کر لی لیکن اس کی لگیسی کی بات کر لے گئے لیکن اس سے پہلے شروعات میں سینٹ انٹونیو چارچ جو کوچن میں تھا وہاں پہ اس کو دفنائے گیا لیکن اس کی وش تھی کہ واپس پورتگال میں اس کو دفنائے جائے تو جیرونیموس مونیسٹری جو بیلیم میں ہے جہاں پہ کئی سارے پورتگال کی راجاؤں کو دفنائے گیا تھا وہاں پہ اس کو ایک گوڑی سممان کے ساتھ دفنائے گیا تو ان کے لئے تو ہیرو تھا جو روٹ خوش دیا تھا جو بھارت کو جوڑ رہا تھا اور بھارت جانتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ سٹلمنٹ بھی ہو گئے ان کی نیوی سٹرونگ تھے ان کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں تو ان کے لئے لئے بھارت کے لئے نہیں تھا یہ بات آپ سمجھ جائے گی یہ تھوڑی سمجھ آئے گئے کہ اس کی سوچ کیا تھی یہاں پہ کسی بھی طریقے سے ہمیں کنٹرول کرنا ہے پہلے لڑاؤ پہلے ہراؤ پھر اس کو کنٹرول ملو پھر اس کے تھے جہاں سے یہ ٹریڈ کر رہے تھے بھارت یہ جو تھے ان کے سا پاس اتنے اچھے ویپن نہیں تھی انفیریئر ویپنری تھی لیک آف کورپریشن تھا جس کی وجہ سے سیٹی سٹیٹس آپس میں ان کے مطبیت تھے تو ان کو ہرا نہیں پائے ان کی نیوی سٹرونگ تھی یہ سب کوئی رسپیک نہیں تھی وہاں کے لوکل ٹریڈیشن کی لوکل رول ریگولیشن کی یہ بہت روتلیس تھے اور بہت سارے سیٹلمنٹ جو ہیں انہوں نے بنائے حالان بہت سارے سیٹلمنٹ ان کے ہاتھ سے چلے بھی گئے ان کے ساتھ اچھے ریلیشن نہیں بنائی انہوں نے کبھی دوستی نہیں بنائی یہاں پہ ہوسٹائل ہی رہے اور ان کو بھی ہوسٹل آئیٹی ہی ملی جس کی وجہ سے دیکھیں بھارت کے اوپر کبھی بھی یہ اپنی کولونیس تاپیت نہیں کر پائے اور آگے چل کے باقی روپین ان سے بڑی کولونیس دور پر فرانس نہیں اور پھر سے وں لیکن یہاں الگ طریقے کی وہ چلی چیزیں اس کے بعد امپائر بنے بڑے بڑے یوروپین نے اس کا فائدہ اٹھایا اور بڑے سارے پروڈکس بنائے جن کی جندگی بدل گئی پوری طرح سے جو نائٹیوز رہ رہے تھے امریکہ میں ان کو تو مٹا دیا گیا کتنے لوگ مارے گئے امریکہ بیماریوں کی جو یوروپ سے بیماریاں آئی تھی ان سے ختم ہو گئی وہاں کے لوگوں کو ان کے سمراجیوں کو ان کی سب بیتاؤں کو ختم کر دیا اور ایوروپین نے ان کو کٹرول کر لیا ویسا بھارت میں بھی بھارت کے اندر بہت سارے ایوروپین آگئے پرتگالی آگئے بیٹیشل آگئے اور پھر بیٹیشل نے کس طرح سے بھارت کو اپنے کنٹرول میں لیا وہ تو آپ کہانی پوری جانتے ہی ہیں بیٹل آف پلاسی سے لے اور کہاں تک آپ جانتے ہیں انیس سو سینٹرالیس تک بھارت ان کا کسی نہ کسی کسی نہ کسی حصہ ان کا کنٹرول میں رہتے 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 تو بھارت کے لیے تو یہ جرنی تھی اس نے کولونیجم کا کولونیل پیریڈ کا دروازہ کھول دیا تو بھارت کے لیے تو بلنی ہوا نا وہ وہی بات کہ رہا ہوں اور یوروپ کے لیے ہی رہا ہوا کیونکہ ان کو ایسے ریسورسز پہنچا دی جو بھارت کے تھے اور باقی دنیا کے بہت سار ریسورسز کھول دی تو یہ ایسیا کا میپ آپ سمیں دیکھئے کہ کس طرح سے ان کی کولونیز تھی گریٹ ورٹین فرانس جاپان ایک ایسیا کا ہی ایسیا پاور تھا یونائیٹڈ سٹیٹس کی بھی یہاں پہ کچھ کولونیز بات مستعفیت ہو گئی تھی یہ شتابدی کی بات چل رہی ہے پورتگالیوں کی کچھ کولونیز یہاں پہ دکھ رہی ہیں پورتگالی کی چھوٹی کولونیز دکھیں گی بہت جیادہ طاقت ہو رہا نہیں تھا اس کی بھی بات کریں گے امریکی مہادیف میں کیا چل رہا تھا سپین سب سے پہلے پہنچ تھا سب کے پاس سب سے بڑی کولونی تھی ساؤتھ امریکہ میجوہ امریکہ کچھ حصوں میں اس کی کولونی تھی اس کے لئے پورتگالیوں نے اس والے چھتر میں اپنا رول کیا فرانس نے یہ چھتر ہے اس کو برٹش نے یہ تیرہ کولونی پلس کینیڈا اس کے لئے رشیا نے یہ چھتر اور تھا سب سے بڑا سامراج تو کس کا تھا برٹین کا تھا فرانس کے بعد پورتگال سپین سب ہی دیکھیں آپ کو کہاں کہاں تک سامراج دکھ رہے ہیں سب یہ اپنے سامراج کو لگ کر بیٹھے تھے اور اس طرح سے چیزیں چل رہی تھے اس کے بعد یہ ہی ہے واسکوڑگاما کی بھار دھایا اور کیسے کیسے جرنی ہوئی اس نے چیزیں ہوفلی کلیر ہوئی ہوئی تو ویڈیو اچھا لگا تو like share اور comment کیجئے ساتھ success plus academy کو subscribe بھی کیجئے اس کے various platforms کے ساتھ جوڑیے گا یہاں پہ آپ کو ویڈیوز کی pdf مل جائیں اور inserated video lectures بھی مل جائیں اور آپ مجھ سے یہاں پہ اور مادیم سے بھی جوڑ سکتے کوئی بھی آپ کا suggestion ہو کوئی ڈاؤ ہو تو آپ chat section کے مادیم سے جوڑ سکتے میں اپ